موسیقی ہم الخدمت فنڈیشن کے حوالے سے ہم انشاءاللہ بیجنا چاہتے ہیں اور ہماری الخدمت فنڈیشن کے رضاکار وہاں فلسطین میں پہنچ گئے ہیں غزہ میں پہنچ گئے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے وہاں لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں ہم بھی یہاں ڈڑیا کے پچھ چند ساتھی ہیں انشاءاللہ ہم بھی تیار ہیں اللہ کے فضل و کرم سے کہ اللہ تعالی ہم سے بھی وہاں لجا کر کام لے اور ہم انشاءاللہ انشاءاللہ یہ دعا کرتے ہیں کہ فلسطین کے مجاہدین کو اللہ کامیابی آتا فرمائے مظلوم قوم جو فلسطین کی مظلوم قوم ہے ان پر ظلم تشدد اور زیادی ہو رہی ہے اقوام متدہ آنکھیں بند کر کے ایک طرفہ کاروائی کر رہا ہے ہمیں بہت افسوس ہے کہ یہ ظالم کوئی نہیں سنتے ہیں کشمیریوں پر ظلم ہو رہا ہے فلسطینیوں پر ظلم ہو رہا ہے یہ ظالم ہماری کوئی مسلمانوں کی بات نہیں سنتے ہیں مسلمان غیرت مند لوگ ہیں مسلمان کے حکمران غیرت مند اگر ہیں تو اس وقت ہمیں وہاں پہنچنے کی ضرورت ہے یہ ظالم کل ہو سکتا ہے یہ خانہ کعبہ پر اور مکہ مکرمہ پر بھی حملہ کر دیں ہمیں چاہیے کہ اس وقت ہم متدہ ہو کر ان کافروں کا مقابلہ کریں ان کافروں کو سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کے دکھائیں یہ ظالم ہے یہ منافق ہے ان میں بچوں بڑوں کا کوئی تمیز نہیں ہے ہم مسلمان ہیں ہم نے جو بھی ریسٹ کیے مجاہدین نے وہاں لوگ ان کے ساتھ ایک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق ہم سلوک کر رہے ہیں اور ان ظالموں نے ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے شہید کر دی ہیں ہسپتال پر جو زخمی تھے ان کو پانچ سو سے زیادہ لوگوں کو شہید کر دیا ہے اب ان کا ارادہ مقوضہ کشمیر اور ازاد کشمیر پر بھی اور پاکستان پر بھی ظلم کرنے کا ارادہ ہے اندوستان کا ہم اس کی سخت مضمت کرتے ہیں کہ یہ لوگ اپنے باز رہیں ورنہ انشاءاللہ انشاءاللہ تیٹ کا جہاں پکھر سے دیں گے ہم ظالموں کو انشاءاللہ مٹا کر رہے ہیں کہ اللہ کے فضل کرم سے مظلوم کوئی بھی قوم ہے مظلوم کوئی بھی قوم ہے ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں اللہ کے فضل کرم سے یہ ظالم لوگ ہیں یہ منافق لوگ ہیں ان کے سینے میں دل ہی نہیں ہے یہ مظلوم پر ظلم کر کے خوش ہوتے ہیں ہم مظلوموں کے سروں پر ہاتھ رکھ کے خوش ہوتے ہیں یہ ظالم ہے اللہ تعالیٰ ان ظالموں کو مٹا دے ان کو اللہ کی لانت پڑے یہ کافر ہے ہم چاہتے ہیں کہ ہم بڑھ کر اپنے سینے پر ان ظالموں کی گولیاں کھائیں اور ان کو بھی تکھائیں کہ ہم بھی مجاہد ہیں اللہ تعالیٰ ہمارا بھی سبب کرے تاکہ ہم وہاں غزہ میں وہاں فلسطین میں جا کر لوگوں کی حدمت کریں اللہ صحیح دعا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے حبیق قصد کا ہماری دعایں قبول کرے کہ ہمیں اللہ شہدت کا رتب عطا فرمائے جزاک اللہ و خیر اللہ آپ کو سلامت رکھے اللہ خوش رکھے